جس جماعت میں دیشے کارپورتے خادم زیادہ ہونا باری لیا جاتی ہے جس جماعت میں اس واسطے پر تین چا نہیں کہتے خادم زیادہ اس چیز کو اعزاد رکھنا چاہیے کہ خادم دربار پورا چیز لکھا دے بڑے اعزادی گئے سمجھنے کی بات تھوڑی سی سمجھا خادم ہوتا نا تو جی زمانداری پیران دی زمیں ہوتا ہے اگر آپ کا خدمت دار خدمت کر رہے ہیں تو جی زمانداری تو آڑی ہے کہ نہیں خادم دی زمانداری پیرا دی ہے تو خلیفہ دی زمانداری دی آپڑی بہت سخت ہے بہت سخت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتے رہے بہت سوڑی بہت زیادہ بہت زیادہ زمانداری کے ساتھ تحریف کا ڈیوی ضروری ہے سچی تحریف ہے پیرا کدی غلط پیان کیتا ہی نہیں آگ سچ کی بات ہے میرے حضور کی نگاہ کرم سے ہے اس کا کوئی شک نہیں میرے حضور کی نگاہ سے ہے میرے بابا جی ترائی کا فیضہ بہت سونی نیوٹی گا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے خادم ہیں میاں گاہ بابا جیتے ہیں بابا جیتے ہیں بابا جیتے ہیں آمین یہ توڑی ذمہ داری ہے یہ میرے پیر بھائیوں کی ذمہ داری ہے یہ مات کو پیٹھا رکھنا آپ نے پینا دے مشن دیوتے چلنا ہوں توڑی ذمہ داری ہے کچھ رول میرا ہے تھوڑا جہاں رول پاڑا بھی لے ہوئی تھی اپنا رول پلے کرنا ہے جو جی دعا کی طرف بڑھتے ہیں آج واقعی بڑی رولک لیتی ہے گوہانی دولک محفلیں تو آماتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں محفل صرف مرسوب والے مرسوب سے ہوئے ہیں محفل کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے میں امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی محفل سے نائج لگتا ہے داریکٹ مدینہ شریف ریپورٹ ہو رہی ہے داریکٹ مدینہ شریف ریپورٹ ہو رہی ہے میرے غلام میری آل کو یاد کر دیں صرف اتنی ریپورٹ بھی کافی دیں بس یہ کیا ہے میں سوڑا آپ کے بچوں سے پیار کریں سنو میری بات کوئی توارڈی اولاد پیار کریں سو نخرے چھک دیں میرے بچیاں پیار کرتا ہے میرا کمپنی والے کے بچوں سے پیار کریں اس کی کیا حالت ہوگی اس کا حالت بھی کچھ اور ہوگا یہ ہو جالے کہ آج دی میخل جڈی بڑی خصوصی بڑے خوش نصیب ہیں جو شامل ہوئے جو شامل ہوئے بڑے خوش نصیب ہیں لو جی یا ارحم الراحمین رب یا ارحم الراحمین رب یا ارحم الراحمین رب یا وفور ورحم یا اللہ پاک آج کی اس میخل میں میرے سالے پید بھائی دوستا بھائی مجھے ایک دوست کہتا ہے دعا کر دیو میں کا ذمہ داری میری اپنی میری ہے باقی ہی ذمہ داری ایک استاد کی کلاس ہوتی ہے اب ایک کالج میں بارہ ٹیچر ہے سولہ ٹیچر ہے پر جس جماعت میں بڑا ہوتا ذمہ داری ہوتی ہے تو پیتے تھے نہیں استاد سب کا ہے پر ذمہ داری جس کلاس ہوتے وہ دیو 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 میں کہے جیڑی کلاس ساٹھے کول ہوتی ذمہ داری دیو اللہ پاک عبور سرمائے یا ارحم الراحمین رب یا ارحم الراحمین رب یا ارحم الراحمین رب یا اللہ آج ہم اس نیک ساتوں میں تیرے سرور کائنات کی آل پاک کی اس محفل میں مجھ سمیت میرے سارے دوست و اپنی بھائیوں کے اللہ حاضری قبول فرمائے یا اللہ جو مل کر ذکر کیا قبول فرما جو تیرے سرکار کبھنے والے کی آل رسول کی شان بیانی جس کو قبول فرمائے یا ارحم الراحمین رب جو میرے منٹ کیا گیا اس آل سواب کے لیے اس کو قبول فرما اور میرے منٹ مجھے یاد آگیا شیخ صحیح صاحب یا اللہ اس کو بھی قبول فرما جو خرج کیا گیا اس کو بھی قبول فرما یا ارحم الراحمین رب ان سارے نیک سال عمال کا سواب میرے آقا سرور کائنات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ہم غلاموں کی طرف سے توفہ بن حدیعتاً پیش میرے آقا کپنی والے کے مسئلے خس کا سواب میرے آقا کی آل پاک کے حضور میں پیش حضور مطارات محاق المومنین کے حضور میں پیش ہو میرے سرور کائنات کے اباؤ و عداد کے حضور میرے آقا سرور کائنات کے والدین پیمین کے حضور میں پیش ہو یا اللہ اس کا خسوسی سواب کربلا کے شہیدوں کے حضور میں یا ارحم الراحمین رب یا ارحم الراحمین رب جس نیت سے کٹھے ہوئے جس ایک ایک پیر بھائی میرا دل ایک سرکار دی آل دی محبت لے کے ساڑھی ساریوں محبتہ بھی قبول فرما اس نیت سے کچھ پڑا اس کو بھی قبول فرما یہ جو کچھ ہے یہ یہاں جو بیٹے ہیں ہم سب جو کچھ ہے یہ تیری آل رسول کا خید ہے یہ صدقہ ہے تیری آل رسول کے یا اللہ ہماری محبتیں بھی قبول فرما ہماری نیتیں بھی قبول فرما یا ارحم الراحمین رب اس کا سواب حسنین تری مین کے حضور میں پیش ہو میرے امام حسین رضی اللہ تعالی یا یہ ایسے قربانی بڑی بڑی قربانی آنگی ارحم الراحمین رب بات کر رہے تھے میں نے کل بھی ایک بات کی کہ میرا حسین جو ہے یہ صرف سرکار کے علاموں کی بات نہیں میرا حسین تو انسانیت کے ماتے کا تاہ بندہ دے لے سینے وچھ غیرت ہوئے کیا کہا ہر غیرت مند کے ماتے کا تاج میرا حسین ہے کہ اس کے لئے مسلمان ہونا بھی لازمی نہیں ہر غیرت مند کے سینے کا تاج میرا حسین ہے ساڑھی ساڑھے امام اللہ محبتہ قبول فرما یا الہی اس کا سواب میرے آقا سرور کائنات اللہ دنی شہدادی خاتنہ جنت کے حضور پر اس کا سواب میرے آقا کی ساری آل پاک کے حضور میں الزواج مطارات مہات المومنین کے حضور میں کربلا کے سارے شہیدوں کے حضور میں انہیں منہ شہیدوں سے لے کر ابھی غرغونی صاحب بیان کر رہے تھے تمام شہداء کے حضور میں خصوصی سواب پر آمین یا الہی اب بات سنو درجہ کی بات کرتی ہے پاڑی میری توانا میرے امام کا درجہ نہیں لنگو سکتا کیونکہ وہ جس درجہ پہ ہے اس کے بعد صرف نبوت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے امام سبحان کا تو جو درجہ ہے اس کے بعد اس کے آگے بس نبوت ہے سبحان اللہ جس جنت کے وہ سردار ہوں گے تو اس جنت میں انبیاء بھی ہوں گے اس جنت میں کون کون ہوگا اس کے وہ سردار ہوں گے تو یہ اس سے آگے کا کوئی اور درجہ نہیں اس کے آگے نہ گئے لیکن یہ دعا ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے صدقے ساڑھی عادی لگیا تو ساڑھے جو کرم ہو گیا دعا کا مقصد یہ ہے کہ کرم ہم پہ ہوگا اور ان کے صدقے ہوگا اس کا سواب میرے آقا ہم ساری آل پاک کے حضور میں بلخصوص پھر ہم اپنے سلسلے پہ آتا ہے بلخصوص میرے بابا جیدی محمد ترائی چڑھائی رامت اللہ لے خصوصی طور پر خواجہ دین محمد ترائی رامت اللہ لے کہہ حضور میں پہ جدی دار شاہ چڑھائی رامت اللہ لے کیونکہ حرومی صاحب اکثر کہنا خواجہ خیادر اللہ ترائی کبھی یاد دیں اُن کے حضور میں بھی اس کا خصوصی سواب ہے میرے بابا جیدی محمد ترائی جرائی کے حضور میں پہ خواجہ دین محمد سب رامت اللہ لے کیونکہ دیدار شاہ چڑھائی رامت اللہ لے اللہ محمد ترائی اور میرے حضور پیر خادم بادشاہ چڑھائی رامت اللہ لے پورا نام خادم حسین بادشاہ نہ کہ آج کے دن کے حوالے سے نہ بار بار لینڈ دل کر دیا کہ حسین تھا خادم مان گیا تو رب نے اوہ اس طرح دیتی ہیں کہ آج بھی میرے حضور کا چراغ ہے جو میرے سامنے میرے پیر خادم بادشاہ کا چراغ لگایا ہے میرے حضور پیر خادم بادشاہ رامت اللہ لے شاد بادشاہ رامت اللہ لے سوشی سواب پیش اور میری گاندی جان رامت اللہ لے میری قبلہ امیدی رامت اللہ لے بڑے درجے سے بڑے درجے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مزید درجے بلند کر رہے ہیں یا اللہ ہی اس کے سالے سواب تم درجوں کے درجات کی بلندی کا درائی ہوئی ہے اور کیونکہ بولے نے محفل کرائی ہے یہ بڑے مقدروں کی باپ اسی کو کوہرم شریف کی محفل کا عزاز میں جائے عزاز آئی ہے یہ کیا ہے عزاز کی باپ بھائی تیرے اباؤں و عزاز سارے ہی ہونے ہیں سارے ہونے درجے سے سواب پیش اور جتنے تسری آئے ہوئے بھی عزاز نہیں کریں ایک کرانہ لیتا سواب ہے ایک آنہ لیتا سواب ہے ملیں گے تو سواب آپ جتنے اس وقت میرے ساتھ دعا دیں شریف کہ ہم سب کا ماں باپ بہن پر آئی دوست جس کا آپ کو حق تھا جو آج اس دنیا سے چلے گئے اللہ اس کی دور پاکا کو بھی اس کا سواب ہے آمین یا الہی ہم سب کے عبا و عداد کے درجات بیانت فرد آمین یا اللہ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ تیرے آلِ رسول کا وسیلہ ہم پھر وہی بات ہے جو مانتے ہیں آلِ رسول کے وسیلے سے مانتے ہیں میرے آقا سرورِ کائنات لارڈی شہزادی خاتونِ جنت کا صدقہ یا ارحم الرائمی رب یا ارحم الرائمی رب یا ارحم الرائمی رب مالِ حضور قبلہ تیر سید مولا سب تاہر باشر صاحب کو اللہ شفائے کاملہ آمین میرے حضور کو اللہ عمرِ حضر عطا کرنا آپ کا سایہ ہم سب کے سلامت رہے آمین اور سانو حضور اگرے تو مزید خیضیاب ہونی توفیق آمین اور جو میرے حضور نے تراغ روشن کی تینے ساڑھ جلائے اللہ کے روشن ہی رہے آمین ہمیں ان کے بتائے راستے پر اللہ چلنے کی توفیق آمین یہ پھراہی راستہ جو ہے یہ جو میرے حضور کا میں آپ کو بتاؤں آلِ رسول مقتلے کشتی ادو ہے میرے آقا نے فرمایا میری آل بیعت کشتی ادو ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ پہن آ گیا آلِ رسول کی وہی نسبت وہی رسی آج تک ہم نے تھا بی بی ایر وہ ہمارے پاس اس رسی کو پکڑنے کا سرہ خورا سنچا ہے اللہ پاک میری اور آپ کی نسبت سلامت رہے یا اللہ مجھ سے میری آنے والی نس نے میرے پیر بھائیل کی آنے والی نس نے یا اللہ ہم سب کو آلِ رسول کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہماری آنے والی نس کے دلوں میں سینوں میں روشن اور منابر فرما آلِ رسول یا اللہ ہمیں تا کہ آمد نیکی کے راستوں پر چلنے کی توفیق اطاف یا اللہ راستوں پر چلا جن سے تیرے حبیب کی ذات ہم سے راضی ہو یا رحم رحمی میرے لیے میرے محفل میں جا رہے ہیں صدقہ انہی کا کھاتے ہیں ان کی محفل میں جا رہے ہیں تو یا ارحم 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 جس کی محفل میں آئے انہی کا صدقہ میرے ہر پیر بھائی کی جو دل میں دعا لیں کہ اللہ اس کو پوری فرما یا اللہ آج میرے دوست پیر بھائی خالی آت آؤٹ کرنا دے یا اللہ میرے تمام سارے پیر بھائیوں کی دین و دنیا کی ہر مشکل حل جو کوئی دوست بیمار ہم کو شفائے کاملہ آتا جو میرے پیر بھائیوں کے پاس اولاد نہیں جن کو اولاد ندینہ آتا ان سمائن کو جنگی رسیم والے بیٹے آتا جن دوستوں کو اولاد دیں ان کو ماں باک نیا کو نوجوان پچیاں کرنے یا اللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر وسیل یا ارحم رائم رب جو کرزوں میں جکڑے ہوئے میرے دوست ان کی مدد فرما یا اللہ جو کاروباروں کی بھائی کو برک اطاف رہی یا ارحم رائم جو بچوں نے امتھیان دی پڑھ رہے ہیں علم حاصل کرنا فرض ہے تو میرے بچے پڑھ رہے ہیں یا اللہ کو کامیاب آتا میرے ایک ایک بھائی کو اپنے دوسرے بھائی سے محبت کرنے کی توشید یا اللہ اس زماعت بچمدیہ کو یوں ہی قائم و دائم فرما یا اللہ یہ محبت کے سلسل یوں ہی قائم و دائم میرے ایک ایک بھائی کو اللہ اپنی رحمت سے نو دے یا ارحم الرائم رب ہم سب کو اپنے امتحانوں سے آزمائش سے نظر بخت سے شیطان کے شر سے یا اللہ رہی اور اسی محبت کو سب نے ساتھ دے کر دیں میرے ایک بھائی کی اللہ خیر فرمائے میرے وطن پاکستان کی یہ اگست کا مہینہ ہے پاکستان سے میرے رسول میرے آقا سر ورے کائنات کی اطا ہے میرا ایک ایمان ہے کہ جو شخص اس مٹی سے جھرداری یا اللہ یہ سب جلالی پرچم کیوں ہی دا قیامت لہر آتا ہے میرے وطن پاکستان کی خیر محمد دن بھائی 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 جو ہم دوست سب رکھ دے گھر تشکیم رکھیں بھائی بھائی رزاز سار دیں یہ آپ کو بتاتے ہیں آپ نے ایک طرف سے ایک لائن میں آنا ہے